کوئیت کے اندر illegal residency ویزا اور expiry residency ویزا والوں کو پکڑنے کے لیے کوئیت کے اندر لگاتار نیرکشن جاری ہے جس میں جو نیرکشن کیا گیا ہے وہ کرین کے اندر ڈالا گیا ہے چھاپا سبھی دکانوں میں چیک کیا گیا کی کون illegal residency والا ہے جہاں پہ اس کا اکامہ نہیں ہے اور دکان میں کام کر رہا ہے یا پھر کون ہے جو خادم کی ویزا والا دکانوں کے اندر کام کر رہا ہے یا پھر ایسا کون ہے جو بینا اکامہ کے کوئیت کے اندر ان دکانوں پہ کام کر رہا ہے اور روڈ کو جام کیا گیا ایک ایک گاڑی کو چیک کیا گیا اور جو سوپنگ سینٹر ہے ان کے اندر بھی چیک کیا گیا پورے مارکیٹس کے اندر بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا اور کوئیت کے اندر پھروانیاں کے اندر جو جابر اسٹیڈیم ہے اس کے نزدیک میں روڈ کے پاس میں جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو گاڑیاں کھڑی کر رکھی تھی بسز اور ٹرکس ان میں بہت سی بسز اور ٹرکس کو ضبط کیا گیا سیج کیا گیا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا گیراز ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ان کو رکھا گیا سیج کر کے اور لگ بگ سو ٹکٹ جاری کیا گیا اولنگن کے جو مخالفے دیئے گئے ان کو کوئیت کے اندر ورک پرمیٹ کو لے کر خبر ہے جو کی سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے اندر جو کام کرتے ہیں لوگ ورکرز کام کرتے ہیں لیبرز وہ ایک سال کے اندر ہی ٹرانسپر کر سکتے ہیں صرف میڈیم اور اسمال انٹرپرائززز کے اندر جس میں اگر کوئی نیا آیا ہے لیبر یا ورکرز وہ ایک سال میں ٹرانسپر کرنا چاہتا ہے دوسری جگہ سے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے اندر تو وہ ایک سال میں ٹرانسپر کر سکتا ہے لیکن اس پہ پبلک اتھورٹی آف مین پاور کی منظوری ملنے کے بعد وہ جانچ کرے گی اس کے بعد جانچ کیسے کرے گی جیسے اگر آپ کوئی کام جانتے کوئی لیبر جس کام کے اندر اس کا ایکسپیرینس ہے اسی میں وہ ٹرانسپر کر سکے گا یعنی کی جوب چینج نہیں کر سکتا جو کام ہے وہ چینج نہیں کر سکتا وہی کام کر سکے گا پہلے اگر وہ الیکٹریشن میں ہے الیکٹریک کی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ جو چینج کرنا چاہتا ہے ایک سال کے اندر ہی جبکہ نیا آیا ہے اور ایک سال میں چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ چینج کر سکے گا دوسری کمپنی میں لیکن وہ کام الیکٹریک کا ہی ہونا چاہیے دوسری کمپنی کے اندر بھی جو چھوٹی کمپنیاں ہیں اس میں چینج کر سکتے ہیں بڑی کمپنیوں میں کئی آ Hutch Gaming تو اس میں تین سال ویٹ کرنا ہوگا ایسے کوئیت کے اندر سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ورکرز ہیں جو چار ہزار چھوٹے پروجیکٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں ابھی کوئیت کے اندر اب ان میں پروبلم یہ آتی ہے کہ پہلے تو پروجیکٹ ویزا چینج نہیں ہو سکتا تھا اور ابھی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کوئیتی لوگ ہیں کوئیتیوں کے لائق نوکری ہے وہ دی جائے پروجیکٹ کے اندر اور جب ان کا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے دوسرے پروجیکٹ میں ٹرانسفر کرا جائے کوئیتیوں کے تاکہ دوسروں کو اور نہیں ڈونڈنا پڑے گا نوکری کے لئے تو اب کوئیت میں کیا کرنے والے ہیں جو فورمین اور جو انجینئر لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی کوئیتیوں کو دیں گے نوکری ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو امپورٹینٹ ضروری پروازشوں کے لئے خبریں ہیں وہ ہمیشہ ٹائم سے مل سکیں